السلام علیکم kardehikam wilkom کرتے ہیں آپ کو веб اور اس پیس میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں گاری دہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم مزار سے بھی دہیں لاتے ہیں تو وہ بہت زیادی پتلا ہوتا ہے اگر ہم دبے کا دہیں کریتے ہیں تو وہ بہت زیادی مہنگا ہوتا ہے جو گارہ ہوتا ہے آج ہم بنائیں گے دہیں جو آپ کسی بھی دودھ کا بنا سکتے ہیں دبے کے دودھ کا بنا سکتے ہیں گوالے کے دودھ کا بنا سکتے ہیں لیکن تین سے چار میں آپ کو ٹپ سوں گی جس کی مدد سے آپ گھڑا اور میٹھا اور اچھا دہی بنا سکتے ہیں ہم نے لیا ہے دودھ یہ تو میں نے ڈیر کلو دودھ ہے لیکن آپ اپنے حساب سے دودھ دے سکتے ہیں اس میں کوئی کانٹیٹی کا حساب نہیں ہے دودھ ہم نے اچھے سے بول کر لیا ہے ٹپ نمبر ون کہ یہ دودھ ہم نے ابھی تازہ لائے ہیں اسے فریج میں نہیں رکھا گیا اسے فریج سے نہیں نکالا گیا آپ نے جب بھی دہی بنانی ہے تازہ دودھ لینا ہے کبھی بھی فریج سے نکالا ہوا دودھ دوبارہ سے گرم کر کے دہی نہیں بنانا یہ آپ پہلے نوٹ کر لیں اگر آپ کا دہی اچھا نہیں بنتا تو یہ ٹپ نمبر ون آپ نے لازمی نوٹ کر لینی ہے کبھی بھی رکھا ہوا دودھ آپ نے استعمال نہیں کرنا تازہ دودھ پزار سے لانا ہے اسے بول کرنا ہے اور تھنڈا کر لینا ہے اتنا تھنڈا کر لینا ہے کہ آپ کی انگلی اس میں جا سکے اور وہ جلے ہی نہیں نیم گرم جیسے کہتے ہیں بچوں کو جو پلا سکتے ہیں اتنا آپ نے کر لینا ہے اب اس میں سب سے دوسرا جو اس میں پوائنٹ ہے ٹپ ہے ہم نے لینی ہے یہ مٹی کی کونڈی مٹی کی کونڈی میں آپ نے دہی ہمیشہ جمانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اچھا دہی چاہتے ہیں گاڑا دہی چاہتے ہیں اور آپ نے ڈالنا اس سٹائل سے ہے یعنی کہ اوپر کر کے اچھے سے اس طرح جب آپ دودھ ڈالیں تو اس میں جھاگ اوپر آنی چاہیے آپ جتنی مرضی کونڈیاں جمان سکتے ہیں دہی کی اور بزار جیسا دہی ہوگا بزار کے جیسا بھی دہی نہیں میں کہہ سکتے ہیں بزار میں تو پتلا دہی ملتا ہے یہ بہت گاڑا اور اچھا دہی ہوگا ٹھیک ہے تازہ ہم نے دودھ لیا ہے جسے بایل کیا تھوڑا تھنڈا کیا نیم گرم کیا اور اب اسے ہم مٹی کی کونڈی میں ڈال کے اس طرح سے اسے اوپر نیچے یعنی کہ ہلا رہے ہیں یعنی کہ جھاگ آنی چاہیے جھاگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اچھی سی ملائی آ جاتی ہے ہم نے لیا ہے یہ دیکھیں اتنی بس بھر کے آپ نے چمچی لینی ہے اور زیادہ ہلانا نہیں ہے دودھ کو ایسے ڈال دینی ہے ایک اس سائٹ ڈالنی ہے دوسری چمچ اس سائٹ ڈالنی ہے اور آرام سے ڈالنی ہے دودھ کو ایسے ہلانا نہیں ہے بہت آرام سے پیار سے اس اندر سے ہلانے اور بس اتنا صحیح ہلانے اور جی آپ کا کام پورا ہو چکا ہے اچھا یہ دہیں کے بارے میں بتانا چاہوں گے یہ بھی دہیں بزار سے لائے ہوا ہے اور یہ دہیں فریج میں نہیں رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے فریج میں رکھا ہوا دہیں آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے اب اسے ہم دھام دیں گے اوپر ایک تولیا دے دیں گے ایک کپڑا دے دیں گے اسے اب دھامنا کتنی دیر کے لیے آپ نے اسے آٹھ سے نو گھنٹے اسی طرح دھامپا رہنے دینا اور بلکل بھی ہلانا نہیں ہے ایک پل کے لیے بھی آپ نے اس کونڈی کو ہلانا نہیں ہے نو سے آٹھ سے نو گھنٹے جیسے ہی ہو جائیں آپ نے اسے سیدھا اٹھانا ہے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں جیسے آپ فریج سے نکال لیں گے اور دہی کو دیکھیں گے تو بلکل گاڑا ہوگا ویسے ہی ہوگا جیسے آپ چاہتے ہیں آپ کا ڈریم ہے دہی بنانے کا یہ ہم نے اسے آٹھ سے نو گھنٹے باہر رکھا تھا کپڑے میں اسی طرح ربیٹ کے اس کے بعد ہم نے چار گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا اگر آپ دہی کو دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا بھی پانی نہیں ہے تھوڑا سے شاید آپ کو پانی دیکھیں یہ دیکھئے بلکل گاڑا اور یہ ہم نے آم گوالے کا دودھ لیا تھا جس میں پانی بھی مکس ہوتا ہے لیکن آپ کو اگر فریج میں نہیں رکھیں گے چار گھنٹے کے لیے تو کبھی بھی آپ کا گاڑا دہی نہیں ہوگا جب آپ آٹھ گھنٹے بعد اسے کھولیں گے یعنی کہ تب بھی اس میں ہلکا ہلکا کا پانی ہوگا لیکن چاہتا چار گھنٹے کے لیے فریج میں آرام سے اسی طرح رکھ دیں گے بغیر توڑے تو آپ کا وہ پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور دہی اچھے سے گھاڑا ہو جائے گا تو یہ دہی کی بہت ہی سمپل سردیوں میں بنائی ہے گرمیوں میں بنائی ہے اسی طرح بنائی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت میٹھا اور اتنا مزیدار یہ دہی بنتا ہے ہم تو گھری میں بناتے ہیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ بزار سے آتا ہے لیکن آپ پانی چیک کر سکتے ہیں میں نے آپ کو توڑ کے بھی ٹکڑیاں دکھا دی ہیں نیچے پانی نہیں ہے تو میری یہ ریسپی آپ کو کس طرح کی لگی ضرور بتائیے گا اس چینل کو آپ نے لازمی سسکرائب کر دینا ہے نیو چینل ہے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ کی بھیل لگتی ہوں تو آپ نے لازمی سسکرائب کر دینا ہے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ویڈیو دیکھ کے نکل جانے ٹھیک ہے آپ نے لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور سسکرائب بھی کرنا ہے تو جزا کرنا اور اس ریسپی کو لازمی ٹرائک کیچے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو کس طرح کی لگی